موسیقی ملکم بیک ناظرین ایک انڈیس آئیہ کا پہلے ہمانجی خیزمن میں حاضر آئیوں امان صاحب تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی کہ فیلیرز کیا ہوتے ہیں کسی بھی امپلائی کے یا کسی بھی فریش گروڈیٹ کے اور اس سے بچنے کا بھی طریقہ ہم نے بتا دیا پسنل گرومنگ کے ٹیکنکس کیا ہیں یا کونسی ایسی ایکسرسائز جو ہمیں کرنی چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سکسیس فیکٹرز کیا ہیں کہ کونسی ایسے پوائنٹس ہونے چاہیے کونسی ایسی ہائی لائنٹس ہونے چاہیے کہ جو ہمیں سکسیس کی طرف لے جائے چلے اب فیلیرز ہم نے بات کر لیا اب ہم چلتے ہیں سکسیس کی طرف فیلیرز کی پرپریشن ہم نے دیکھ لی سکسیس بسکلی کیا ہے فیلیر کے بعد کا چپٹر بلکل صحیح یہ میں نے بہت پہلے ایک چیز سنی تھی سیکھی بھی تھی اور یہی ہے فیلیر کے بعد کا نیو چپٹر is the name of success فیل ہونا بری بات نہیں ہے that is your learning point اور وہ چیز ہے آپ کو وہ چیز سکھاتا ہے جس کے بعد آپ سکسیس ہی کی طرف بڑھتے ہیں سکسیس فوراں نہیں ملتی بلکل صحیح آپ کو فیل ہونا پڑتا ہے اپنے سیکھنے کے لیے اب بات کرتے ہیں سکسیس کوئی بھی candidate جب آتا ہے تو ویسے تو دیکھیں جو ہم نے فیل پہ بات کی جو فیلیر سے بات کی وہی چیزوں پہ اگر آپ کام کر لیں تو سکسیس آپ مل جاتی ہے لیکن میں دو تین چیزیں ایسی highlight کروں گا جو میرے personally میرے دل سے بہت قریب ہیں اور جب میں sessions دیتا ہوں یا trading پہ جاتا ہوں تو میں یہ ضرور بات کرتا ہوں کہ اس چیز پہ کام کرنا لازمی ہے صحیح اور وہ میں نے ابھی تک آپ کو فیلیر میں نہیں بتایا تھا صحیح ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز is your will ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں when there is a will there is a way تو آپ کی اگر internal will نہیں ہے تو کامیابی آپ کا مقدر نہیں بن سکتی I know it's a hard sentence but اگر آپ کی اپنی will نہیں ہے کامیابونے کی تو کامیابی cannot be your destiny بالکل صحیح ہر چیز کے لئے آپ کو will چاہیے ٹھیک ہے اچھا will کے بعد اگر آپ بات کرتے ہیں کہ میں فریش ہوں ٹھیک ہے اور میں آکے جاب بس کروں اور کام سٹارٹ کروں اور وہ مجھے سب آتا ہے nobody is perfect بالکل ability to learn new things accepting change اس change سے پہلے بھی نئی چیزیں سیکھنا ٹھیک ہے اور اس کی سیکھنے کی will رکھنا یہ ہوتا ہے نا یہ سٹوڈنٹ miss کرتے ہیں ٹھیک ہے ability to learn نہیں ہوتا ان کے اندر abilities نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں بس مجھے پکا پکایا مل جائے وہ اس کی پرپریشن نہیں کرتے learn نہیں کرنا چاہتے new things اپنے comfort zone میں آنا چاہتے ہیں کہ بس یہ میرا کام ہے اس boundary کے باہر میں نہیں جاؤں گا جبکہ آپ کو initial five to six years of your career initial آپ کو سب سیکھنا ہے کیوں کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کسی بھی سٹوڈنٹ سے کہ جوب سے پہلے انٹرنشپ پہ فوکس کرو پہلے انٹرنشپ کرو پہلے انٹرنشپ کرو یہی ایک وجہ ہے کیونکہ انٹرنشپ پہ جو آپ کو پروجیکس دیے جاتے ہیں اور اچھی کمپنی اچھی opportunities اگر آپ کو ایکچول میں کوئی اچھی opportunity مل جاتی ہے اور انٹرنشپ کی believe me آپ کی سکسیس گینٹی ہے آپ اتنا کو سیکھ سکتے ہو I myself started my career as an intern میں نے دو مند کے ایک انٹرنشپ ایسی جگہ پہ کی اور جتنا مجھے وہاں پہ سیکھنے کو ملا جتنی چیزیں میں نے وہاں پہ کی وہ شاید میں کہتا ہوں کہ وہ میرا بیس ہے اگر وہ چیزیں نہیں ہوتی تو شاید میں شاید اتنا آگے نہیں پہنچ پاتا میری پرسنیلیٹی گروہمگ شاید اس طرح سے نہیں پاتی جتنا سے میں نے کام سیکھا کیونکہ میں نے 360 کام سیکھا سیکھ اور اس وقت تک میں نے اپنے میجرز سیکھنے نہیں کیا تے سیکھ اوز اوپن تو ای اوز بہت ساری میری پرسنیلیٹی اس دیپارٹ کو فوکس کرے گی تو میں نے ایڈیوکیشن بھی اس سے الائنگ کی میں نے پروپریشن بھی اسی طریقے سی اپنے کیر میں نے پلوٹنگ بھی اس طرح سے کی اور مجھے پوزیشن چاہیے تھی جتنی چیزیں مجھے کرنی تھی چاہے وہ ٹریننگ ہو سیشن ہو جو انٹرویوز کچھ بھی ہو وہ میں نے سب کیا جس کی کامیابی آپ کو ملنی ہی ملنی ہے اس کے بعد فلیکزیبیلیٹی بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کسی بھی کمپنی میں کام کرنے آتے ہیں اور آپ فلیکزیبل نہیں ہے انہف کہ آپ لوگوں کے ساتھ کام کر سکیں مل چل کے تو آپ زیادہ سسٹین نہیں کر سکتے سہی فلیکزیبلیٹی بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ٹیم ورک بہت امپورٹنٹ ہے اور ٹیم ورک کہاں سے پتا لگتا ہے جب آپ اپنے ایڈوکیشن کے اندر اپنے پروجیکس کے اندر اپنے پرفارمنس دیتے ہو اور کمپنی اگر آپ پر ریلیشن ہے یہ بھی آپ کے کیریئر میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے تو آپ کو ایشوز آتے ہیں کریئر کے اندر تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر آپ اپنے انٹرویور کو گیرنٹی بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیوں کس سکس نہیں ملے گی بلکل صحیح سورا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ بغیر انویسمنٹ کے ہم کیسے ارننگ کر سکتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہوگا میرا کہ اس کے لئے نہیں ہے ایک بننا فریش ہے تو وہ کیسے ارننگ کر سکتے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ بغیر انویسمنٹ کیسے کرنی پڑتی ہے بٹ میں آج آپ کو یہاں کچھ ایسے پلیٹ فورم سے ایسے موڈول سے بتاتا ہوں دراز کے ایمازون کے جن میں آپ اپنی سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں ایفلیت مارکیٹنگ ایفلیت مارکیٹنگ میں آپ کو کوئی سکل ریکوائیڈ نہیں ہے ایفلیت مارکیٹنگ میں آپ کو کوئی بھی انویسمنٹ ریکوائیڈ نہیں ہے ایفلیت مارکیٹنگ ہے کیا ایفلیت مارکیٹنگ میں آپ کسی اور کی پروڈک کو ریکمیڈیشن دیتے ہیں اپنے دیفرنٹ سوشل نیٹورک پر پلیٹ فورم سے اگر آپ کی ریکمیڈیشن کی بیس پہ کوئی اس پروڈک کو بائی کرتا ہے دین ویڈاوٹ اینی انویسمنٹ آپ کو 10% کمیشن پروائیڈ کرتا ہے دراز اس کے علاوہ اور بھی پلیٹ فورم سہیں جو آپ کمیشن پروائیڈ کرتے ہیں that mean you do not ریکوائیڈ اینی انویسمنٹ to بات کی ہوتی ہے کہ student یا پھر پاکستانی ینگ سٹر سمجھتے ہیں کہ amazon پہ ایک بہت ہیوی انویسمنٹ ریکوائیڈ ہے ایسا نہیں ہے اپ amazon kindle پہ ورک کر سکتے ایمازون kindle میں بھی آپ کو کوئی انویسمنٹ ریکوائیڈ نہیں ہے اپ کو کوئی skill بھی ریکوائیڈ نہیں ہے ایمازون kindle میں آپ کسی publisher کو آہ کی book کو publish کر سکتے ہیں تو publisher کی book کو publish کرنے میں definitely آپ کوئی skill ریکوائیڈ نہیں ہے ایمازون بھی ریکوائیڈ نہیں ہے ایماز صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا اگر ہم بات کریں education versus experience تو آپ کسی بھی field کے اندر کامیاب ہونے کے لئے دیکھیں education that is the prerequisite of your experience and these are two things that are interlinked with each other and also directly proportional right education experience آپ کو ملنے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں but the basic thing or basic difference among these two things are education آپ کو limited knowledge دیتا in depth knowledge نہیں دیتا چیزو کی صحیح آپ کو زیادہ فوکس کرتا ہے personal grooming پہ when it comes to non technical things جب technical education ki بات پھر تو وہ آپ کو چیز سکھائے گا ٹھیک ہے but again when you complete your education and you are entering in the professional world for having experience you will face a much different things although base would be the same جو آپ چیز پڑھ کے آئے ہو basic knowledge آپ کے پاس ہے but professional knowledge آپ experience ہی آسکھ جب آپ لوگ کے ساتھ بیٹھیں گے جب آپ professional life میں جائیں گے جب آپ corporate companies کے اندر جاتے ہیں تو ایسا ہی ہے اور education جو basically چیز ہے وہ آپ کو basic پروائیٹ کرے گی کہ آپ in corporate جا کے اپنے آپ کو present کر سکیں بیس کوشن تو ہی job marking یا job profiling بھی کہتے ہیں اس کو اچھے words میں آپ دیکھتے ہو کہ میرے اس job کے اوپر کس type کا candidate یا کس type student apply کر سکتا ہے اور اس کے اندر آپ کو education چاہیے ہوتی ہے بلکل صحیح بچلرز ہو مانسٹرز ہو کوئی بھی requirement سکتی ہے اس کے کو بیسکیلی in ڈیپ knowledge of work سکھائے آپ کو professional چیز سکھائے گا آپ کو روٹین management سکھائے گا work management سکھائے گا politics کو سمجھ سکھائے کہ politics کو ہم کسی دی جاتا ہے education بھی politics ہوتی ہے بھٹ when you come to professional world there two types of politics one is the positive and negative politics بچ نوت اپنے پارٹ نہیں بننا ہوتا positive politics کنی ہوتی ہے بلکل صحیح ٹھیک اپنے لئے بھی دوسروں کی بلکل صحیح اور دوسری بات جب ابھی پیچھے بل کی بات کر رہے تھے تو بل بیسکلی آپ جب اپنے کو develop کر رہے ہوتی ہو ٹھیک کھ صحیح بک ریڈنگ اپنا mind frame کریں کہ آپ کو کس طرح کی بک اٹریک کرتی ہیں کس طرح کی چیز میں آپ کو انٹرس ہے کیوں تھوڑ پروسیس ڈیویلپ ہوتا ہے رابن شرم اپنی بک تندر کہتا ہے اپنی بک اپنی بک اپنی بک کہتا ٹھیک سائے تو یہ ایک تھوڑ پروسیس ڈیویلپ ہوتی ہے اور یہ آپ پروفیشنل میں بہت ہیلپ آٹ کریں گریٹ امان صاحب آپ سے بڑی زبردست ڈیسکشن ہوئی آپ کی بڑی مہربانی بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آخر میں نوجہانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں میرے لئے ہمیشہ سے ایک ہی بات راتی ہے جب میں ان سے بات کرتا ہوں اور ڈیفرن پیٹ فرم میں جاتا ہوں اور لوگ مجھ سے کریئر کانسل کی بات کرتے ہمیشہ سوچتا ہمیشہ بات بتاتا کبھی بھی کام کرنے سے گھبرانہ نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے never feel ashamed of کریئر آپ کو بہت سیسے پوائنٹ آتی جاتا بھی ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے بلکل صحیح تو گھبرانہ نہیں ہوتا کسی بھی چیز سے آپ نے چیلنجز کو لینا سیکھنا ہے بلکل صحیح تو اپنے آپ اتنا فلیکزبل بناو اپنے آپ کو کانفیدن بناو اور کریئر بڑا مادرت خواہ ہوں آپ سے میری اتنی زیادہ بات دیپ ہو نہیں سکی انشاء اللہ آپ کو کسی اور شو میں ضرور میں دوں گا آخر میں نوجوانوں کو اس آپ اپنے فریلانسنگ میں ای کامرس کے حوالے سے ایمازون کے حوالے سے یا گھر بیٹھے ارننگ کے حوالے کیا پیغام دینا چاہیں سب سے پہلے تو اونے میں یہ ایک بات ان کے مائن میں جو مائن سیٹ ان کا کہ اس طرح کا کوئی کونسیپٹ ایگزیسٹ ہی نہیں کرتا وہ سمجھتے ہیں کہ اونلائن کوئی پلیٹفورم ارننگ ہوتی نہیں یہ ایک سکیم سا ہے ایسا نہیں ہے اونلائن آپ اپنی ایڈیوکیشن کے ساتھ بھی ارننگ سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ حماد صاحب نے کہا کہ آپ کا ایکسپیرینس پورٹ میٹر کرتا ہے تو اگر آپ اپنی ایڈیوکیشن کے ساتھ ہی پلیٹفورم پر جا کے ورک سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات کی آپ نے سوراب ناظرین ماں سمجھا تو پروگرام آئے وہ ڈاڈو ڈیفرنٹ ہوئی ایسا فریش گریڈیٹس تگال آئے اسی انہیں جی فیلیرز تگال آئے اسی پہنجو پان 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 گروومنگ کی سگن تھا سکسس جی طرف کی سگن تھا کمپ کمپنی میں منزل پہنچان آئے سکھن ضرورت آئے آئیں انشاءاللہ ہمیشہ کوشش رہے دیتا اہڈائی پروگرام جن آئی جن آئی سکھا ملی سکے آئی جو پروگرام آئی تمام گھنوں کچھ سکھن لائے ملن دو انشاءاللہ وری ملن دا سی ایدر ہفتے تیست آئی دیدہ اجازت پہنج امتیاز لغاری میزمان کے تیست آئی اللہ حافظ